پچھلے ویڈیو میں نے بنایا تھا اس کا پارٹ ون تھا اب میں اسی ویڈیو کا پارٹ ٹو بنا رہا ہوں پچھلے ویڈیو میں یہ کنیکٹنگ کھول کے نکالا تھا اور فارڈ بتایا تھا آپ کو کہ اس کے اندر سکرو ٹوٹ کے فسا ہوا تھا جس کے وجہ کر آپ پر لوپر شافت گولی ہمارا صحیح کام نہیں کر رہا تھا تو ابھی ہم اس کے اندر وہ تار ہمارکٹ میں آویلیویل نہیں ملا جو تار میں یہاں پہ بتا رہا تھا پچھلے ویڈیو میں تو یہ تار میں نے آرینجمنٹ کروایا ہے باہر سے تو یہ تار کا میں کوشش کروں گا کہ وہ پرزہ بنا لوں خود سے اور بنا کے پھر اس میں لگا دوں تو دوستو اگر ویڈیو سکیپ نہیں کریں گے فل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بلکل سب کچھ صحیح سمجھ ما جائے گا دوستو وہ جو تار لگا ہوا ہے وہ جینین اچھا والا تار ہے تو میں نے یہ صرف اس کو ٹکانا ہے یہاں پہ تو کوشش کروں گا کہ اس سے بھی کام چل جائے کیونکہ یہ جب ایسے لگ جائے گا تو یہ ایسے موو نہیں ہوگا موو نہیں ہوگا تو اچھا کام کرے گا دوستو اس کو ہلکہ ہلکہ ہم نے ایسے گمانا ہے ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے اور کٹر پلاس کے مدد سے اس کو ایسے کٹ کر لینا ہے ادھر سے کٹ کوشش کریں ایسے جیسے میں کر رہا ہوں ایسے گھما گھما کے کٹ کریں گول کٹ ہوگا ورنہ ایسے دوسرے طریقے سے دبا کے کٹ دیں گے تو اس کو گول نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں آگے کہ ایسا گول چاہیے ایسا گول ہو دوستو اس پرزے کو اب ہم ایسے لگا کے فٹ کریں گے فٹ کر کے دیکھیں گے اس میں کتنا ایجیسمنٹ کرنا ہے ہو سکتا ہے اس کو آگے سے کٹ کے اور چھوٹا کرنا پڑے پھر کام کرے یہ اس کے اندر بھی چیک کر لیتے ہیں یہ کتنا اندر جا رہا ہے پی سی ہم سے گر گیا اندر دوستو اس کو لگا کے دیکھتے ہیں کیا کام کرتا ہے کیسے کرتا ہے اگر نہیں ہو تو دوبارہ کھول لیں گے اس کو اس کو لگانے سے پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کون سے رکھ پہ لگے گا ایسے لگے گا یا ایسے لگے گا یہ ایسے لگے گا ادھر جو ہے نا یہ اس جگہ پہ تھوڑا کھانچہ بنا ہوا ہوتا لمبا اور ایدھر کچھ بھی نہیں بنا ہوا ہوتا یہ اس طریقے سے لگے گا اس کو ٹائٹ کر لیں گے ایسے سیدھا رکھے اس کو ٹائٹ کر لینا کیونکہ یہ چلتے بھی کھولے نہیں اور یہ ساری ٹائٹ ہو بھی گیا ہے اب اس کو ادھر فٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو اور گول کرنا ہوگا یہ تھوڑا سا انچائی میں زیادہ ہے وہ نکال لیتے ہیں دوستو اس کو ہم نے تھوڑا سا ایسے بیٹھا لیا ہے اور تھوڑا سا ایسے بیٹھا لیتے ہیں تاکہ یہ فکس بیٹھے ہیں آپ چیک کر لیتے ہیں کہ ہوا اس کا پیس رکھاتے ہیں یہاں پہ اس میں بھی کٹ بنا ہوا ہے یہ کٹ ہے نا کٹ سے کٹ کو ملانا ادھر بھی کٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر نکونے میں کٹ بنا ہوا ہے کہاں گیا وہ اسکرو کہاں گیا اور کہاں ایک اور دو اور ہوگا نا وہ ادھر پڑا ہوا ٹپ کے نیچے تو یہ ہم نے بیٹھا دیا ہے اور یہ موو بھی کر رہا ہے اب یہ اس کا اوپر کا سکرو لگاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس میں دوستو یہ جو تار کا ہم نے بنا کے ڈالا ہے یہ صرف اس کو سیدھا رکھنے کے لیے تاکہ یہ سیدھا اوپر نیچے آئے جائے جیسے یہ سیدھا تو اب اس کو ہم اوپر سے فٹ کریں گے ادھر سے تو ہم نے فٹ کر دیا اس کو اب اوپر سے فٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ اس کا سکرو ہم نے ڈھونڈا ہے یہ والا سکرو بیٹھ جانا چاہیے ایک دو چوڑی چھوٹا ہے لیکن بیٹھ جائے گا سیم نیچے جیسے ہم نے لگایا تھا یہاں پہ کٹ بنا ہوا ہے ایسی اس میں بھی کٹ بنا ہوا ہے نیچے کنیکٹنگ میں بھی کٹ بنا ہوا ہے کٹ کو کٹ بیٹھا دینا ہے اور ٹائٹ کر لینا تو پہلے ٹیوزر سے پکڑ کے ہم اس کو وہاں پہ رکھیں گے کٹ آپ نے دیکھ لینا لگانے سے پہلے یہ کٹی لر آ رہا ہے یہ کٹی لر آ رہا ہے تو ایسے ہی اس کو بیٹھانا ہے اسے پیچکس سے اس کو ڈبا کے اور ٹیوزر کو کھینچ لیں گے تو یہ بیڑے آگا ہوا ہے اب ہم نے مینگنیڈ والے پیچکس کے مدد سے سکرو کو ادھر پہنچانا ہے یہ ایک سکرو پیچکس میں پھسایا اور پھر سلپ ہو گیا نہیں بیٹھا پیس کو سیدھا کر لیں گے پہلے ایک کوشش اور کرتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا پیچھے کر چائز پر اسے کار زندگی کوشش سو لا poser چیلی چوار زندگی ہszyst چیلی 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 چیل نون چیلی دوستو یہ ادھر سے ایک سکرو میں نے بیٹھا دیا ہے اب دوسرا سکرو بھی بیٹھا لیتے ہیں اس کا دوسرا سکرو یہ میں نے رکھا تھا اس کو بھی پیچ کس پہ ویسی پھسا لیں گے ایک ہی بیٹھانے میں ٹائم لگتا ہے دوسرا جو ہے نا وہ آرام سے بیڑھے آتا دونوں سکرو کو اچھی طریقے سے ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے ویل گھوماتے گھوماتے ویل گھوماتے بھی رہنا اور ٹائٹ بھی کرتے رہنا تاکہ چلتے وقت یہ کھل نہ جائے دوسرا اوپر سے ہم نے دونوں سکرو کا اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیا ہے اب نیچے کے سائٹ سے دوبارہ چیک کر لیتے ہیں اس کو بہترین ورک کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم باہر کرتے ہیں ہلکا سا جام ہو رہا ہے یہ جام ہونا ختم ہو جائے گا بلکل لوگ کے پیس ہو گئی ہے اب یہ ایک جگہ پہ ٹک بھی کیا ہے ہلوینیر ہے ایسے زیادہ اور اب اس کے سکرو کو چیک ٹائٹ کر دیتے ہیں پکڑ یار دونوں سکرو کا اچھی طریقے سے ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے دونوں سکرو ہم نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیا ہے ویل بھی ہمارا فری ہے بلکل اب اس کو ہم بند کرتے ہیں بند کر کے پھر سلائی نکالنا ہے تو دوستو یہ پارٹ ون میں میں نے دکھایا تھا کہ جو ہے نا یہ اس میں چال بہت زیادہ آ گیا تھا جس کے وجہ کر نیڈل ٹوٹ رہا تھا تو اب یہ چال بند ہو گیا ہے نیشے سے ہم نے کنیکٹنگ اس کا لگا دیا ہے اس آئی سے ٹائٹ کر کے تو اب اس کی سلائی نکال لیتے ہیں سلائی نکالنے کے بعد کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں دوستو اس کا اپرلوپر راڈ کھل گیا تھا اندر سے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹائمنگ وغیرہ بھی آؤٹ ہو گیا ہوگا تو ٹائمنگ وغیرہ چیک کر لیتے ہیں چیک کرنے کے بعد ہی چلاتے ہیں اس کو سلائی نکالتے ہیں اس کا نہیں تو پھر ٹائمنگ دیکھنا پڑے گا یہ ہم نے ہلکا سا سرسری طور پر صفائی کر لیے سب سے پہلے اس کا دو نیڈل لگا لیتے ہیں نیڈل لگانے کے بعد ٹائمنگ دیکھتے ہیں دوستو اس کا ٹائمنگ جو ہے نیڈل ہم نے لگا لیا ہے اب ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں ٹائمنگ تو اس کا بڑے لوپر کا اور نیڈل کا صحیح ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اب چھوٹے لوپر کا چھوٹے لوپر کا بھی صحیح ہے ایسے ہی آنا چاہیے ٹائمنگ تو صحیح ہے ادھر سے بھی یہ ٹکر کے مار کے نہیں جا رہا ہے زیادہ بڑا لوپر اور چھوٹا لوپر تو ٹائمنگ صحیح ہے سریب اس میں تھوڑا سا خراش آ گیا ہے لوپر کے نوک پہ یہ اس جگہ پہ تو لوپر کو نکال کے ہم باریک والے رگمال سے پولیش کر دیں گے پولیش کر کے پھر اس کے پلیٹ بغیرہ کو بند کر کے پھر چلا کے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو مشین ہماری اوکے ہو گئی ہے اور یہ چل رہا ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک اور سسکرائب کر دیں تاکہ مجھے حسلہ افضائی ہو آپ لوگوں کے لئے اور ایسی ٹیکنیکل ویڈیو بنانے کے لئے تو اینڈ دوستو اللہ حافظ